let me show you something جو کہ بہت کم لوگوں کو پتہ ہے تو this is حجرہ آئیشہ حضرت آئیشہ گھر تھا بلکل مسجد نبی کے ساتھ تو یہاں پہ وہ ورام فرمایا کرتی تھی یہاں رہا کرتی تھی and آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنا آخری وقت اسی جگہ پہ گزارا تھا تو یہ وہ جگہ تھی جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملاقاتیاں کرتے تھے صحابہ اور باقی سب سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح بلکل سب کچھ سیٹ کیا گیا تھا along with that یہ جو جگہ تھی یہاں پہ غسل دیا گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور یہ بلکل اس کے بعد کا منظر ہے کہ جس طرح سے روزہ پھر تعمیر کیا گیا اور روزہ کے ساتھ بلکل قدموں میں حضرت آئیشہ کا بستر تھا اور باقی سب کچھ بہت رہا تو اس کے بعد جو تھا جب حضرت وقر اور حضرت عمر کی تتفین ہوئی ساتھ دیکھیں روہ میں تتفین کی گئی بلکل اور اس کے ساتھ ایک بیچ میں پردہ آگیا حضرت عمر کے آنے کے بعد اور حضرت آئیشہ اس پردے کے اس طرف سوائے کرتی تھی اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ تھا